سلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں بلکل ٹک ٹاک الحمدللہ تو ہمارے گھر کے کچن کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کا علاج جن کا جگار جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہی ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بزار کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹھیک کرانے کے لیے ریپیر کرانے کے لیے ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے تو ہمیں اپنا آگے پیچھے تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے کہ کون سی چیز ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ایک چیز کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں اس کو یوز کرنے کے تو چائے کے جو کپ اور مگز ہوتے ہیں وہ صرف چائے پینے کے لیے نہیں ہوتے ان کو ہم کسی اور طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آج کی نمبر وان ٹپ یہ ہے کہ ہماری جب بھی چھوریاں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں تیز نہیں رہتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بزار کی طرف جاتے ہیں اور وہاں سے ہم لوگ یا پھر ان کو تیز کروا کے لاتے ہیں یا پھر ہم لوگ ان کی ریپلیسمنٹ لے آتے ہیں تو کپ اور مگز کے جو الٹی سائیڈ ہوتی ہے نا جہاں پہ پینٹ نہیں ہوا ہوتا تو وہاں سے آپ اپنے چھوریوں کو تیز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ ان کو رب کرنا ہوتا ہے اور یہ آپ لوگ ایک چھوری تیز سکتے ہیں اس کے جو یہ کٹنگ سائیڈ سے جہاں سے کٹنگ کرتے ہیں اس سائیڈ سے تھوڑی سی ٹیڑی بھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو تھوڑا رب کریں گے تو یہ تیز بھی ہو جائے گی اور یہ سیدھی بھی ہو جائے گی اور دوسرے نمبر پہ یہ نائف آتی ہے فروٹ کٹ کرنے والی اور اس کے بھی آگے جو ہے چھوٹی 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 پنز بنی ہوتی یہ بھی جو ہے نا کچھ ٹیڑی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بس آپ لوگ نے پان سے دس منٹ کے لیے یہاں پہ آپ لوگ نے کپ کے اولٹی سائٹ پہ اس کو رب کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگ کی نائف جو بھی ہوگی نا وہ بلکل تیز ہو جائے گی اور اگر ٹیڑی ہے تو وہ بھی سیدھی ہو جائے گی تو دوسرے نمبر پہ ٹیپ یہ ہے کہ ہر گھر میں پلاسٹک کے برطن یوز ہو رہے ہوتے ہیں پلیٹس ہوتی ہیں چومچ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پلاسٹک کی یوز ہو رہی ہوتی ہیں اور پلاسٹک کے جو بھی برطن ہوتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہیں اس کے اوپر فوٹ کلر جو ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ کلر جو ہے وہ بہت جلدی اس کے اوپر جلا جاتے ہیں ہم لوگ واش کرتے بھی ہیں ڈیلی واش کرتے ہیں لیکن وہ اس طرح سے صاف نہیں ہو پاتا ہے تو آج میں آپ کو ان کو صاف کرنا بتاؤں گی یہ جو ہے وہ میں ویک میں ایک دفعہ لازم صاف کر لیتی ہوں کیونکہ نورمن واش کے ساتھ یہ صاف نہیں ہو پاتا ہے اس کا کلر ہتم نہیں ہوتا ہے ویسے تو صاف ہو جاتا ہے کلر نہیں اترتے تو ہلتی کا کلر جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے وہ تو بہت جلدی لگ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چائے والا سٹینر جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر بھی بہت جلدی کلر آتا ہے کیونکہ یہ اس کی جو سائیڈ ہوتی ہے نا یہ پلاسٹکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر چائے کا کلر بہت جلدی آتا ہے پتی کا کلپ بہت جلدی آتا ہے اس کے بعد یہ پیل آراتا ہے اس کے ساتھ ہم لوگ سب سے زیادہ آلو پیل آف کر رہے ہوتے ہیں اور آلو مٹی والے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا گند اس میں ہو جاتے ہیں وہی بات کہ میں ان کو ویک میں ایک دفعہ لازم موش کر دی ہوں صرف ویڈیو بنانے کے چکر میں تھوڑ سا میں نے لیٹ کر دیا میں نے کہا تاکہ آپ لوگوں کو واضح فرق نظر آسکے تو یہ دیکھنے میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں اور لگتا ہے کہ ہم لوگ نے صاف کر لیا ہے لیکن ان کے اوپر جب آپ نظر دھوراتے ہیں ان کو صحیح کر کے دیکھتے ہیں تو یہ آگے پیچھے سے بہت گندی ہوئی ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیپ کلیننگ چاہیے ہوتی ہے تو ان کو واش کرنے کے لیے ہم لوگ نے پانی گرم کر لیا ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا سوڈا بیکنگ سوڈا ایٹ کروں گی تھوڑا سا نمک ایٹ کروں گی اور تھوڑا سا وینگر ایٹ کروں گی اور یہ جو ہے نا اس کے بیچ میں آپ کوئی بھی پلاسٹک کے برطن پلیٹس کچھ بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر کلر آیا ہوتا ہے نا تو آپ وہ بھی اس کے بیچ میں صاف کر سکتے ہیں تو ساری چیزیں جو ہے وہ میں اس کے بیچ میں ڈال دوں گی تو ان کو پانچ سے دس منٹ کے لیے میں بوائل کروں گی جب صحیح بابلز بن جائیں گے صحیح پانی جو ہے وہ گرم ہو جاتا بابلز بنتے ہیں نا ویسا اس کو کر کے نا تو پھر میں اس کو بند کر دوں گی جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ فردر پروسیجر اس کا کرتے ہیں تو یہ اس کا پانی تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے ابھی اس کو تھوڑا اور میں تھنڈا کروں گی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا جو ہے وہ کلر جو ہے وہ فیڈ ہونا شروع گیا جو یلو کلر تھا اور پانی کا کلر آپ لوگ دیکھو ایتنا گندہ ہے اور بیش میں فوڈ کے پارٹیکلز بھی ہیں وہ سارے جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اچھے جی پانی جو ہے وہ تھوڑا سے تھنڈا ہو گیا ابھی بھی تھوڑا تھوڑا گرم ہے تو اب ہم نے ان کو واش کس طرح سے کرنا ہے ہمارے پاس آتی ہے سٹیل کی جو سکربر آتے ہیں جسے ہمبرتن پتیلے وغیرے ساف کرتے ہیں وہ آپ لوگ نے لے لینا ہے اس کے اوپر میں جف لگا لوں گے اگر آپ لوگ کے پاس اس طرح کا کوئی سٹرونگ ریکوٹ نہیں ہے واش کرنے کے لئے ڈیشز واش کرنے والا نہیں ہے تو اب بیکنگ سوڑا کول پانی میں یا پھر سرکہ میں ایڈ کر کے اس کے ذات بھی واش کر سکتے ہیں تو یہ سکربر کے اوپر ڈال کے میں اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا شروع کر دوں گے کیونکہ یہ سارا جو ہے سوفٹ ہوا ہوئے اب بہت جلدی یہ ادھر جائے گا جو ہم لوگوں کو پندرہ سے بیس منٹ لگتے اس کو سافٹ کرنے میں ہمیں پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے تو اسی طرح سے جتنے بھی میں نے پانی میں کیے تھے وہ سارے جو ہیں میں اس کے ساتھ ساف کر لوں گے اچھا یہ جو پیلر ہے پیل آف کرنے کے لئے یہ جو ہے نا اس کے کورنرز پہ ہمارا ہاتھ نہیں جا پا رہا ہوتا ہے تو اس لئے ہم اس کو اچھے طریقے سے واش نہیں کرتے بس ہمیں ترکا دیتے ہیں تو ایسی چیزوں کے لئے میں جب برش لے کے آتی ہوں سستے جہاں پہ مجھے ملتے ہیں وہ میں ایک پیکٹ لے لیتی ہوں جو میں ٹائلٹ اور کیچن کے لئے یوز کرتی ہوں جہاں پہ ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا وہاں یہ برش پہنچ جاتا ہے تو آپ کورنرز پہ جو ہے وہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں برش کے ساتھ اس کو اچھے سے ساف کر لوں گے اور برش کے ساتھ یہ بہت اچھا ساف ہوتا ہے تو وہی جفت جو ہے وہ میں نے لگایا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھے سے ساف ہو جائے گا اگر آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ڈیٹرچنٹ سرچ جو ہوتا ہے وہ اور اس کے بیش میں آپ لوگ تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا جو ہے وہ سرکہ یا پھر لیمن لیمن زیادہ اچھا ہو وہ ڈال کے تو اس طرح کا لیکوڈ بنا لیا کرو جس کے اس طرح کے ہارڈ جو نشان بنے ہوتے ہیں جو اترتے نہیں یہ نارمل سوپ سے یا لیکوڈ سے وہ اس سے ساف کر لیا کرو تو میں اب اس کے ساتھ اس کو کرتی ہوں اور جلدی سے جو ہے وہ ساری چیزیں ساف کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی بتاتی ہوں تو جناب یہ دیکھیں یہ سارے ساف ہو گئے ہیں اور مجھے ہارڈلی جو ہے وہ دس منٹ پورے بھی نہیں لگے ہوں گے اور اس سارے چیزیں جو ہے اچھے ساف ہو گئے اگر میں ان کو اس طرح سے نہ ساف کرتی تو میرا گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو لازم لگتا ہے ان کو ساف کرنے میں رگڑنے میں تو آپ بھی یہ ٹپس فالو کر کے آپ آدھے گھنٹے کا کام پانچ سے دس منٹ میں کر سکتے ہیں سو یہ بلکل آپ لوگ دیکھ سکتے آپ لوگ کے سامنے ہے بلکل ایسے لگے برینڈ نیو میں لے کے آئے ہو یا پھر میں نے بھی نئے جو ہیں وہ نکالے بلکل ساف سترے ہو جاتے تو ہر ویک میں جو ہے ویکنڈ پہ آپ ٹائم نکال لیا کرو اس کو ساف کر لیا کرو صرف یہ نہیں کر سکتے آپ پلاسٹک کے جو بھی بڑھتے ہیں جو بھی چیز ہوتی ہیں وہ آپ ایک کی پتیلہ گرم کے رسمی یہ سارے چیزیں ڈال کے اور اس کو کر لیا کریں واش کر لیا کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساف سترے ہو گئے چمک کریں تو ان کا جو اوریجنل وائٹ کلر تھا وہ واپس آگیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چیز گندی ہوگی ختم ہوگی پھینک دیتے ہیں تو اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس کر کے آپ چیزوں کی لائف جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تو جو نا آپ نیکسٹ جو ہم لوگ کی ٹپ پہنا وہ بڑی ہی امپورٹن ہے وہ اس لئے کیونکہ ابھی سردیاں آگئی ہیں تو ہر کسی نے گھر میں بڑے سلے کی چھوٹے تک شوز ہی شوز پہنے ہیں ہر ٹائم شوز پہنے ہیں تو اگر نہ بھی پہنے گھرمیوں میں بھی جو ہے وہ شوز مرد خزراج ہوتے ہیں ہمارے گھر کے وہ سب سے زیادہ پہنتے ہیں آفس میں پہنتے ہیں جم میں پہنتے ہیں واک کے لے جاتے ہیں ویسے نارمل بائی جانا ہو تب بھی پہنتے ہیں تو وہ لوگ شوز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور سب سے زیادہ سمیل بھی ہونی کے شوز سے ہی آ رہی ہوتی ہے ہم ہوتین اتنے زیادہ پہنتی نہیں ہیں تو ہمارے نہیں آتی ہے تو کیا کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کس طرح سے ان کے سمیل ہتم کر سکتے ہیں دو طریقے بتاؤں گی دونوں شوز میں الگ لگ تو ایک شوز میں کیا کریں گے ہم لوگ بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ ہم لوگ ڈال لیں گے اور اس کو میں اچھے سے پھیلا لوں گی پورے شوز کے اوپر نیچے تک جو ہے وہ چلا جائے گا تو آپ نے اس کو پورے شوز کے اوپر پھیلانا ہے نیچے آگے ہر جگہ جو ہے یہ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ جانا چاہیے نیچے تک جانا چاہیے آپ کے جو مرد حضرات ہیں ان کو بولا کریں کہ سوکس کے بغیر شوز مت پینا کریں میرے ہزمین کے شوز سے اتنی کوئی سمیل نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کبھی بھی جو ہے نہ ان کی عادت ہے میری عادت ہے کہ ہم لوگ سوکس کے بغیر شوز نہیں پینتے الجن ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگ سوکس کے بغیر شوز پینتے ہیں تو ان میں بہت جلدی سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں جو بھی ہلکی پھلکی ہوتی ہے وہ میں اس سے ختم کر دیتی ہوں ہر ویک میں یہ سٹیک فالو کر دیتی ہوں ٹھیک ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں ٹیلکم پاورڈر لے لینا ہے تو یہ پاورڈر جو ہے وہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کو آپ لوگ صرف اپنی باڈی پہ نہیں لگائیں اس کو آپ اور بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم ان کو شوز میں ڈالیں گے اور شوز کی ساری سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہ جو ہے ووک کے شوز ہوتے ہیں جوگنگ کے ووک کے جم کے لئے ان میں سے زیادہ سمیل آ رہی ہوتی کیونکہ یہ زیادہ یوز ہو رہتے ہیں اور پسینہ انہی میں آ رہا ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگ یہ ٹیلکم پاورڈر ڈالیں گے دونوں میں ڈالوں گی اور صحیح آگے تک اس کو چھوڑ کے آنا ہے پورے شوز کے بیچ میں آنا چاہیے یہ پاورڈر پھلا لینا ہے آپ لوگوں نے تو اچھے سے پھلانے کے بعد میں کیا کروں گے ان کو دھوپ میں رکھ دوں گی ابھی صحیح کڑک والی دھوپ لگ رہی ہے دن کو تو اگر آپ لوگ پاورڈر نہیں بھی ڈالتے ہیں تو ان کو صرف دھوپ لگوا دیا کریں میں کیا کرتی ہوں کہ پاورڈر وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈال کے اور پھر ان کو جو ہے وہ دھوپ میں رکھ دیتی ہوں تو پھر سمیل جو ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے اس سے چلیں جی نیکس ٹپ یہ ہے کہ ہمارے جو کچن کے ٹاولز ہوتے وہ آگے بیچے بکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹاولز ہم لگ یوز نہیں کرتے بہت سارے ملٹیپل ٹاولز ہمارے کچن میں یوز ہو رہے تھے کوئی کس چیز کے لئے کوئی کس چیز کے لئے تو آج میں آپ لوگوں بتاؤں گی کہ آپ ان کو کس طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں تو ان کے پر ایک جگہ بنا لیں گے تو آپ کو آگے پیچھے کہیں پہ بھی نظر نہیں آئیں گے اچھے اس کے لئے میں کیا کروں گے کہ یہ میرے پاس ایک سلائیڈنگ ہکس پڑی ہوئی تھی جس میں پہلے جو ہے وہ میں نے سپونز لگائی تھی اب میں ان کو نہیں یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کچن میں جو کنجسٹیٹ اس کو نہیں کرنا تو بہت سارے چیزیں جو ہے وہ میں اندر ہی رکھتی رکھتے ہوں اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے یہ ہکس میں نے اس کے بیچ میں سے نکال لی ہے اور دو جو میں یوز کروں گی یوز ہم لوگ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ ڈبل سائیڈی ٹیپ آتی ہے وہ آپ لے لینی ہے چھوٹی 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 باہر نہ اندر ہی ہوں گی پھر وہ گندہ یہ ہکس لگا لیں گے ٹھیک میں ابھی دو لگا رہی ہوں آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں آپ کی 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 چھوٹی چیز ہیں جتنی بھی ہیں ان کے حساب سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں اچھا میں نے اس کو پرمنٹ اس لئے نہیں لگایا کیونکہ ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں بعد میں لگانی ہو یا پھر اس کو لگانا ہو یا یہاں بھی کچھ اور لگانا ہو تو آپ ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں ہر چیز کی تو اس لئے ہم نے ڈبل سائیڈی ٹیپ لگائی ہے یہ کافی ٹائم چلے گی اگر آپ اس کے اوپر چیز نہ رکھیں تو ہمارے کچھن میں جتنے بھی ٹوول سارے جو ہمیں واش کر 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 ہم بند بھی کر دیں گے تو جو اس دور ہے نیچس ٹپ ٹیپ ہم نے یہ لگا دیا تو ہم اس کو ملٹیبل طریقے سے یوز کر سکتے ضروری نہیں ہے کہ جس چیز کے لئے لگایا ہے وہ ہی کریں تو میں کیا کروں گی میرے پاس یہ سپونز ہوتے ہیں بہت بڑے 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 بہت بڑے لگ رہے ہوتے تو میرے پاس سپون ہولڈر ہیں اس کے بیچ سب سپسے بڑا یہ دو چیز ہیں تو ان کو میں کیا کروں گی کہ یہ پہ لگا دوں گی اگر آپ لوگ نے زیادہ یہاں پہ کیبنٹ میں لگانا تو آپ لگا سکتے ہیں میں سب دو یوز کر رہی ہوں یہاں پہ مجھے کنجسٹٹ نہیں کرنا ہے اس دکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے اور باہر میرا سپون ہولڈر ہے بھر نہیں لگ رہا کیونکہ اس بیچ میں سب سے بڑے نظر آرہ ہوتے دوسرا پھر یہ آپ کر سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ دو چیزیں لگا سکتے ہیں کیونکہ اتنا ویٹ تو یہ اٹھائی سکے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کچھ یوسفل ٹپ اور ٹرک تھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں کیونکہ بہت ساری ہوتین سوشل میڈیا سے دوسرے لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے شروع میں مجھے ساری چیزیں نہیں آتی تو میں بھی سوشل میڈیا سے یوٹیوب سے ہی سیکھ دے تو چلیں جناب یہ تھی میری آج کے ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ پسند آئے گی تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ملتی ہوں آپ سی نیکس ویڈیو میں بہت سارہ خیار رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ